السلام علیکم بابا سن امام آرین آپ کے خدمت میں حاضر بابا سن دوستوں نے مجھے بتایا ہے میرے تتر جو ہم لوگوں کو میلے ہو گئے بھئی میں جو کپڑے نہیں دھلاوں گا میں کپڑے نہیں دھلاوں گا تو میں میلائی ہو جاؤں گا نہیں نہ ہوں گا تو میلائی ہو جاؤں گا بیٹا اسی کا تتر کا نانہ ہوتا ہے مٹی تتر کا کنگی ہوتا ہے مٹی تتر کا خوراک ہوتا ہے مٹی جب ہی تکر مٹی نہیں دو گے تو جب ہی تکر اس کی بال اس طرح نہیں ہوں گے اس طرح خود ہے لیکن ایک بات سے بڑا خیال رکھنا وہ خیال ہے جب ہی تم لوگ انہیں کیا کیا کریز کرایا اسی کا پورڈر گر گیا اسی کی فرواسے آ رہی ہے میرے تتر کے پروں پر پر پورڈر لگیا آرہ بھائی پورڈر تو اس کے لئے تو پہلے آیا تھا نا جب ہی پروں سے وہ تو تلے میں لگا ہوا تھا اس کی تلے کی صفائی نہیں کی تتر نے سفید ویٹ اتارا اسی کی صفائی نہیں کی پھر قصوروار کون ہوا ماما ماما یا میرا تتر نے نایا نہیں سر بھائی میں ترے کو ایک عرض کر رہا ہوں ابھی جاؤ جیدر دیکھو ہموار زمین میتھی زمین ہونی چاہیے ادھر جاؤ کھیتوں میں جسی کو دس بارہ دن پہلے پانی ملا ہوا ہوئے اسی کو کسی کسی چیز سے اسی کو نکالو مٹی کو اسی کو کسی کپڑے میں لے کے آؤ اسی کو ہاتھ تھی نمت چار مرتبہ لگاؤ اور اسی کو چھاننی کرو چھاننی کر کے اسی کو آپ ٹیم دیکھنا چاہیے جب ہی دھوپ گرم ہو گیا یہ صفائی سب کچھ دیا ویٹھ ساپ کرو اور یہ پوڈر ساپ کرو اور مٹی کے اندر سے پرانی مٹی مت دینا اسی کو خارج کر دو نئی مٹی ڈالو نئی مٹی ڈالا اس کو چھاننی کر کے ڈالا دیکھو دھوپ دھوپ ہے نا اس کے مٹی کے اندر ڈال کر تتر کو اسی کو دھوپ کے اندر باندھ کے رکھ دو جیسا اس کو دھوپ لگے گا وہ کھیلے گا جب ہی کھیلے گا اس کا بال استری ہو جائیں گے وہ دھولیں گے اس کا بھائی نانا یہ ہے جو میں آپ کو بولوں تو دس سن پر ساپل لے کے مارو تو اس کے تو پر ختم ہو جائیں گے بھائی اسی کا نانا مٹی کنگی مٹی استری مٹی بھائی اس کو مٹی جب ہی بھی دیکھو ہفتے میں تین بار دیا کرو لیکن کیا ہے جو اسی ٹیم کا تھوڑا سا گرمی ہونا چاہیے ایسا نہیں آیا وہ جو برف جمتا ہو تم نے مٹی میں گسا دینا وہ تتر تمہاری صحیح نہیں رہے گا بابا السلام علیکم ماما رند آپ کا خادم لیکن ٹلی پہ بھی ہاتھ مارنا